بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے پاس آنکھیں ہیں تو اندوں کی طرح ماتا اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو اپنے ہاتھ میں لاتھی رکھ قدم اس طرح احتیاط اور ہوشیاری سے رکھو جس طرح نابی نہ رکھتا ہے تاکہ پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھانے اور کونے میں جاں گرنے سے بچ جائیں ہوشیاری یہ ہے کہ تم ہر صحبت سے بدگمان رہو تاکہ ہر صحبت سے گریز کرو اور اس زمن میں برائی والی صحبت سے بچ جاؤ اے چالاک جانور تو نے اتنا نہ سوچا کہ کھیتی کے اندر گھات اور شکاری کے بغیر جال کیسے ہو سکتا ہے بس تو اندہ دندھ چلا آیا اور فس گیا جن لوگوں نے زمین میں گستاخانہ قدم رکھا ان کا حسرت ناک اور عبرت ناک انجام معلوم کرنے کے لیے ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں کتے کو جب ایک لکمہ کسی دروازے سے پہنچ جاتا ہے تو اس کے شکریے میں دروازے پر پہرہ داری کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر وہ بیٹھ جاتا ہے چکنی چپڑی گزا وہاں سمجھو جہاں گزا پا کر روح قوی ہو جائے اور روحانی کمالات حاصل ہوں تیری ناشکری اور احسان فراموشی نے مرشد کی صحبت میں وہ تیرا فیض کا شہد پینا یاد نہ کرنے دیا کتے سے کم رتبہ نہ بن اگر تو اصحاب کحف کے کتے کا ہم رتبہ بن گیا تو اسی دروازے کا تواف کیے جاؤ جس نے دہانہ غار کو نہیں چھوڑا یہ بدگمانی وہاں لے جاؤ جہاں کوئی تجھ سا ناکس العمل اور بد اہد ہو تو اپنے جیسے کے پاس جا کر جوڑی دار بن جاتا ہے نفس تین پہلو والا کانٹا ہے اس کو جدر سے بھی رکھو چوبے گا اس کے زخم سے تم کب بچ سکتے ہو جس مرد کے پاس خوبصورت بیوی دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس کا گھر ایک باگ کی صورت ہے کیونکہ پیاری بیوی جنگل کو بھی گلستان بنا دیتی ہے انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے سونا کھوٹے سکے کے اوپر سے اتر کر اپنے مادن میں چلا جاتا ہے تو بھی اس مادن کی طرف جا جہاں وہ جاتا ہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مولانا کہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ